حکومت کا پلڑا بھاری سپریم کورٹ نے مذاکرات کے لیے بول سیاستدانوں کی کوٹ میں پھینک دی الیکشن کیس کی سماعت غیر معجنہ مودعت کے لیے ملتوی پی ٹی آئی اور حکومت بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے قومی اسمبلی کے ایک سو اسی ارکان نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کر دیا گھر بھیجنا ہے تو ہزار بار بھیج دیں شہواز شریف کی پارلیمنٹ میں گھن گرج بولے فیصلوں سے تھرٹ کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے وزیراعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ سنا دیا پارلیمنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے ساویج جیسے ساقین اصار نے پی ٹی آئی کو لانے کے لیے دھاندلی کا بازار گرم کیا وزیراعظم شہواز شریف نے دوزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مکمت اور پی ٹی آئی میں الیکشن پر مذاکرات کا پہلا دور مکمل تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے تین شرائط رکھتی قومی اور باقی دو سمنیوں کی تحلیر اور پی ٹی آئی کی ایوان میں واپسی کے مطالبات پی ٹی آئی وفد نے کہا اگر حکومت انتخابات آگے کرانا چاہتی ہے تو چودہ مئی سے پہلے قومی اسمبلی، سن اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو توڑنا ہوگا نوے روز میں الیکشن سے متعلق تاخیر کو آئین کے آرٹیکل دو سو چیون کے تحت کور کرنا چاہتی ہے تو یہ ممکن نہیں اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی اگر حکومت آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو ایوان میں آنے کی اجازت دے حکومت کا ساتھ دیں گے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مدنظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے تو کل تین بجے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بات کریں گے وہ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے آئین کے اندر رہ کر معاملات کو حل کریں گے ریاست اور عوام کے مفادات کو مدنظر رکھا جائے گا دونہ طرف سے کمیٹیاں آج تین بجے دوبارہ بیٹھیں گی وزیر خزانہ سارڈار کے پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کے بعد کفتگو یوسو رضا گلانی بولے پی ٹی آئی کے مطالبات کو دیکھیں گے تمام پارٹی کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا شاہ محمود غریشی نے کہا انتخابات کیس میں عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی کوئی ہدایات دے رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن چف جسیس پاکستان عمر اطا بندیال کے ایک ہی دن الیکشن کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا عدالت آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے سیاستدانوں کو خود مسائل کا حل نکالنا چاہیے حکومت صرف پاس پاس کھیر رہی ہے مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی قوم اسمبلی نے الیکشن فنزینے کی تحریک پھر مسترد کر دی وفاقی وزاری قانون آزم زیطارہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر الیکشن کے لیے 21 ارو روپے جاری کرنے کا حکم دیا ہے کیا یہ ایوان وفاقی حکومت کو پنجاب اور کیپی انتخابات کے لیے 21 ارب کے فرم جاری کرنے کے بل پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ نے کسرت رائے سے تحریک مسترد کر دی تحریک انصاف کی انوکھی منطق اعتماد کے ووٹ کو وزاری آزم کی شکست قرار دے دیا شہباز شریف کو صرف 160 ارکان اسمبلی کی حمایت ملی رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 20 ارکان اسمبلی کا ووٹ وزاری آزم کے حق میں شوار نہیں کیا دا سکتا شہباز شریف اور پی ٹی ایم کو ایوان میں بڑی شکست ہوئی شہباز شریف ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں میں درہا یہ پرائن میسٹر صاحب کی بات کی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ سیڈ نہیں چھوڑنی کسی تین دو کے فیصلے کے اوپر تین دو کے بعد جو ہے باقی عدالتوں کے فیصلے ہمیں قابل قبول ہیں لیکن جو مظاہرہ جو ہے اس تین دو کے بینچ نے پچھلے چند ہفتوں میں کیا ہے ہمیں اس کے فیصلے قابل قبول نہیں ہے وزیراعظم تین دو کے فیصلے پر نشست نہیں چھوڑنے گئی تین جج پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں ان کا کوئی فیصلہ قبول نہیں وزیر دفاع خادی عاصف کا قوم اسمبلے میں خطاب کہا مذاکرات کرانا سپریم کورٹ کا کام نہیں کسی کے تحفظ کے لیے کیے گئے فیصلے منظور نہیں عدالت عظمہ کا احترام ہے لیکن پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کی والا دستی کے ساتھ کھڑی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال کہا آج کل ملک میں بہت سی افواہیں چل رہی ہیں ایوان شہباشری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے عدلیہ نے ایک طرف مذاکرات کا کہا دوسری طرف ہی تھوڑا دکھایا مولانا فلو ریمان کا مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار سربرا پی ڈی ایم کہتے ہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی چوریوں کا احتساب کب ہوگا عدالت نے عمران خان کو اب تک نہیں پہچانا ہم بانہ سال پہلے پہچان چکے تھے وفاق کو بچانا آئین کو بچانا ہے عدالت کا غیر موئینا مدد تک سمات ملتوی کرنا خوش آئین ہے وزیر آزم پارلیمان کے وجہ عوام سے اعتماد کا بوٹ لیں ہر کوئی آئین کی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے پارلیمان میں عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا امیر جماعت اسلامی سراج علاق کہتے ہیں ملک اس وقت آئینی سیاسی اور معاشی بہرانوں کی ضد میں ہے پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسری کے آمنے سامنے ہیں آئین تختہ مشک بنا ہوا ہے وزیر آزم شہواز شریف سے متحدہ قومی مومت کے وفد کی ملاقات ملکی سیاسی و سبتحال پر بات چیت متحدہ وفد نے مردم شماری پر تحفظات دور کرنے پر وزیر آزم کا شکریہ دا کیا وزیر آزم کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسین اقبال کو ایمکیوم کے تمام تحفظات جلد از جلد دور کرنے کے ہدایے خالد مگول صدیقی، امین الحق، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال پر مشتمل وفد وزیر آزم سے ملا قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے ارکان کی گرم گرم کھانوں سے توازو وزیر آزم شہواز شریف کا اتحادی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاد میں زہرانہ بار بیکیو، چکن، کھیر، آئسکرین سمیت، چھے ڈیشوں کا احتمام کیا گیا پہریکن صاحب کے منعرف ارکان اسمبلی بھی وزیر آزم کے کھانے سے لطف اندوز ہوئے کچھے کے علاقے میں آپریشن کی بھرپور کبریج پر پی این این کی پذیرائی نوگو ایریا کہلانے والے علاقوں میں بھی پی این این ٹیم کی رسائی پی این این ٹیم کچھے کے ان علاقوں میں موجود ہے جہاں آج تب کوئی میڈیا نہ پہنچ سکا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ مناظر جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے پولیس آپریشن کی مکمل صورتحال صرف پی این این پر کیونکہ پی این این ہے سب کی آواز مغربی ہواے پاکستان میں داخل موسم ایک بار پھر تبدیل بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے مطلب علاقوں میں بارش سوابی میں اولے پڑے خیرپور، لسویلہ اور لودرہ میں آسمانی بیجری گرنے سے چار افراد جام بھاک تین زخمی اسلام آباد، لاہور، گجرہ والا، سیالکورٹ میں گرہ چمر کے ساتھ بارش کا امکان کوئٹا، یوب، بارکان اور اندرونسین میں بھی بارش ہوگی پاکستان میں منکی باکس کیسوں کی تعداد پانچ ہو گئی دوبئی اور شاجہ سے پاکستان آنے والے تین مسافروں میں وائرس کی تشخیص تینوں مسافروں کو محکمہ صحت نے بھٹائی آباد سینٹر منتقل کر دیا منکی باکس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ائرپورٹ پر حفاظتی انظامات سخت بینون ممالک سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کا فیصلہ محکمہ صحت سینٹر نے ائرپورٹس کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں پانچ کروڑ چرامے لاکھ ڈالر کا اضافہ بیس اپلیل تک ذرہ مبادلہ کے مجبور زخائر دس ارب دو کروڑ تنتالیس لاکھ ڈالر رہے سٹیٹ بینک نے اداد و شمار جاری کر دیئے سٹیٹ بینک کے زخائر چار ارب چھالیس کروڑ رہے موسیقی